ہیلو دوستو آج میں آپ کے ساتھ نون کی رسیپی شیئر کرنے والی ہوں جو میں نے گہوں کے آٹے سے بنائی ہے نا کے میادی سے چلی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ساوک سا آٹا بنا لیا تھا اور اس کے میں نے پیڑے نکال دیئے اس کے لیے ہمیں دنیا اور ہم نے لیسن لے لیا کیونکہ ہم آج گھرلک نون بنانے والے ہیں توا پہ ہم نے نونسٹیک کا توا نہیں لیا ہم نے لوہے کا توا استعمال کیا کیونکہ اس کے ساتھ یہ اچھے سے چپکے گا اور ہم اس کو الٹا کر کے گیس پہ سیکھ بھی لیں گے اس کے لیے ہم نے ایک پیڑا لے کے اس کو اچھے سے بیل لیا اوال شیپ میں اس کے پر دنیا بھی لگا دیئے اب اس کی الٹی سائیڈ میں پانی لگا دوں گی جس سے یہ اچھے سے توا پہ چپک جائے گا یہ میں نے پانی لگا دیا ادھر ہمرا توا بھی اچھے سے گرم ہو رہا ہے ہم نے اس کو توا پہ ڈال دیا ہے اچھے سے چپکا لیا اس کو پانی تھا تو اچھے سے چپک بھی گیا ہے جہاں سے ہمیں موٹا لگ رہا ہے ہم وہاں سے اس کو تھوڑا تھوڑا پریس کر رہے ہیں اب دوسرا جو ہے ہم اس کو گارلک نون بنائیں گے ہم اس کے پر گارلک ڈال رہے ہیں اور ساتھ میں دنیا پتی بھی ڈال رہے ہیں آپ چاہو تو اس کو میدہ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہو لیکن میں اس کو آج ایسے ہی سیمپل گہوں کے آٹے سے ہی بنا رہی ہوں بہت آسان ہے بنانا آپ بنا کے ٹرائی کرنا بہت اچھے سے بن جائے گا اب ہم اس کو الٹا کر کے سیکھ لیں گے اچھے سے دیکھنا اس کے اوپر کتنا اچھا کرر آئے گا ایسے لگے گا جیسے ہم نے تندوری نان بنا دیا ہو اگر آپ کو میرے یہ ریسیپی نان کے اچھی لگی تو پلیز لائی کرنا کمینٹ کر کے بتانا اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا دیکھئے پیچھے سے بھی کتنا اچھا کلر آگیا اور آگے سے بھی اچھے سے بن گیا اب اس کے اوپر میں گی لگا رہی ہوں آپ چاہو تو اس کے اوپر بٹر بھی لگا سکتے ہو اب میں نے دوسرا جو ہم نے گارلک ولا بنایا تھا اس کے پیچھے میں لگا دوں گی پانی اچھے سے جس سے تواب اچھے سے چپک جائے گا اور اس کے پیچھے والی سائیڈ میں بھی اچھے سے کلر آ جائے گا جیسے کہ تندور کے ساتھ لگایا ہو ہم نے نان کو اب میں اس کو بھی تواب پر ڈال دوں گی اس کو ہم نے میڈیم رکھا ہوا تھا جس سے یہ دیرے دیرے بنے گا ہم نے زیادہ نہ موٹے نہ زیادہ پتھلے بنائے ہیں میڈیم سائز کی ہم نے نان بنائے اب ہمارا یہ نان بھی ریڈی ہو گیا ہے ہم اس کو اُلٹا کر کے سیکھ لیں گے اچھے سے گیس پہ اب ہم اس کو اُلٹا کر کے سیکھ رہے جس سے اس کے اوپر بھی اچھے سے تندور کی جیسے کلر اور نشان بن جائیں دیکھو یہ بھی کتنا اچھا بن گیا یہ ہمارا گارلک نان بھی تیار ہو گیا ہے اس کے اوپر بھی ہم یہ لگا دیں گے اسی طرح ہم سارے نان بنا لیں گے یہ نان بھی بن کے ریڈی ہو گیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بٹر لگا دیں گے بٹر سوری گیر لگا دیں گے آپ چاہو تو بٹر بھی لگا سکتے ہو اس سے زیادہ ٹیسٹی بنیں گا اگر آپ کو میرے یہ نان یہ ریسپ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کرنا کمیٹ کر کے بتانا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک ہی لیے با بائی